کیا آپ کے بال گرتے ہیں جھڑتے ہیں اب جہاں سے اٹھتے ہیں اس جگہ پہ آپ کو اپنے بال ہی بال نظر آتے ہیں چاہے وہ آپ کا سوفا ہو آپ کا بینڈ ہو یا آپ کا ورک پلیس کیا آپ کو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ تمہارے بال اتنے یہاں کیوں گرے میں آپ سے بہت سارے لوگ یہ کوئیسٹن ضرور کرتے ہوں گے کہ تمہیں ہیر فال کیوں ہوتا ہے لیکن ہم آج تک اس کا آنسر شاید فگر آؤٹ نہیں کر سکے تو آج میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گی کہ آپ اس ہیر فال کو فگر آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس ہیر فال کو روک کس طرح سے سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں زینب گندل اور آج ہم بات کریں گے ہیر فال کے بارے میں ہیر فال ایک بہت ہی کومن مسئلہ ہے جو بہت عرصے سے چلا رہا ہے ہیر فال ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں اپنی ایج کے لوگوں میں بھی سنتے ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں میں بھی سنتے ہیں ہیر فال کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے اس ریزن کو سپیسیفائی کر لیتے ہیں پچھلے دو سال سے اگر ہم دیکھیں تو کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہوا کچھ کو ہو کے ٹھیک ہو گیا اور کچھ کو ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا لیکن اس کے بعد سے بہت زیادہ ہیر فال سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کا میجر ریزن ہی یہ ہے کہ باڈی میں ویکنیس ہو گئی ہے باڈی میں جو نیوٹریئنٹس ہیں وہ اتنے ڈینس اور اتنے رچ نہیں ہیں کہ وہ ہمارے باڈی کو پروپر طریقے سے ایک فلو دے سکیں ہمارے باڈی میں اتنا اچھا اتماسفیر قائم کر کے رکھ سکیں کہ وہ باڈی میں سے ہیر فال نہ ہونے دیں اب جیسے اگر ہم بات کریں ہم کھانے میں کھاتے کیا ہیں ہم کھانے میں کھاتے ہیں فاس فوڈ فاس فوڈ جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کہہ سکتے ہیں دشمن کیوں ہے یہ question اب آپ سوچ رہے ہوں گے دشمن وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے فاس فوڈ کا انٹیک کیا اس کے انٹیک میں ہمیں صرف calories ملی ہمیں nutrients نہیں ملے ہمیں صرف calories ملی ان calories نے ہمارا پیٹ for time being بھر دیا اور ہم نے بہت overflow بھی خود کو feel کیا کہ میں نے شاید بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہیں اگر ہم بات کریں ہماری body کو nutrients کتنے ملے کتنا calcium ملا کتنا zinc ملا کتنے minerals ملے تو I think that would be 0% iron کی کمی کی وجہ سے hair fall ہوتا ہے zinc کی کمی کی وجہ سے hair fall ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی dermatological problem ہے جیسے fungus ہے یا آپ کو dandruff رہتا ہے آپ کو بہت itching ہوتی ہے تو یا تو آپ پہلے اپنے dermatologist کو consult کریں اس کے ساتھ اپنا problem find out کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کی کمی اور زیادتی کو جو ہے اپنی body میں figure out کرنا شروع کریں لیکن سب سے پہلے focus یہ کریں کہ بیماری ہے کہاں figure out یہ کریں اب اس iron اور zinc کو ہم اپنی diet سے کس طرح پورا کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں iron کی تو beef جو ہے وہ iron کا بہت اچھا source ہے اور ہماری body میں بہت جلدی اس کمی کو وہ پورا کر سکتا ہے جہاں تک بات کریں fish کی chicken کی ان میں iron موجود ہوتا ہے لیکن اس کی amount جو ہے وہ beef کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے اس لئے اگر آپ زیادہ deficient ہیں آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو آپ beef کا استعمال کریں وہ کسی بھی farm میں ہو سکتا ہے وہ salen کی صورت میں ہو سکتا ہے grilled ہو سکتا ہے baked ہو سکتا ہے steak کی صورت میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے vegetables کو combine کریں اور اس کو consume کریں ہم دالوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور وہ استعمال ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ protein کا بڑا اچھا source ہے iron اس میں بہت اچھا ہوگا دالوں میں iron موجود ہے لیکن اس کی مقدار بہت کم ہے اگر آپ کو اپنا چہرہ pale لگتا ہے پلاہت لگتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ deficient ہیں کسی چیز کے تو اس iron کی کمی کو ہم پورا کر سکتے ہیں ABC juice سے ABC کوئی بھی market میں بکنے والا juice نہیں ہے ABC stands for apple, beetroot and carrot juice آپ اس کو mixer میں blend کریں اور اس کا جو juice بنے گا smoothie بنے گی آپ اس کو پیئیں اس سے جو آپ کا blood ہے اس کا بننا اس کی formation بڑھ جائے گی ABCs کی production بہت بڑھ جائے گی آپ کو covid سے prevent کرے گا آپ کو سردی ہے نزلہ, زکام, خانسی سے prevent کرے گا آپ کی skin کو بہت glowing رکھے گا میرے سے بہت سارے لوگ جب بھی ملتے ہیں یہ question کرتے ہیں ہمی skin کو fresh کس طرح سے رکھا جائے اگر آپ daily vegetable juice کا ایک glass consume کرتے ہیں چاہے وہ کھیرے کا ہے کریلے کا juice ہے تو آپ کی skin ہمیشہ fresh اور glowing رہے گی جتنے بھی pimples نکلتے ہیں ان سے آپ کو prevent کرے گی اگر ہم بات کریں omega 3 کی omega 3 ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کی strengthening کے لیے omega 3 بہت important ہوتا ہے omega 3 کو ہم supplements سے بھی لے سکتے ہیں mostly لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ supplements سے ہی اس کی sources کو پورا کرتے ہیں لیکن اگر ہم dry nuts ایک handful daily کھائیں تو ہم omega 3 کی sources کو خود ہی سے پورا کر سکتے ہیں ہمیں supplementation کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تو ہو گئی diet کی بات کھانے کی بات ہم کس طرح سے incorporate کر رہے تھے کس طرح سے inner health کو ہم نے improve کیا اور ان سب مسائل سے ہم نے cope up کر لیا اب بات کرتے ہیں باہر سے باہر اگر ہم دیکھیں ہماری environment ایسی ہے اتنی fog smoke environment کا ہمارا pollution level ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ ہمارے بالوں کو damage کر دے گا آپ نے بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا آپ straighting بھی نہیں کر رہے curling بھی نہیں کر رہے still آپ کے بالوں کے جو ہے وہ دو مو بنے ہوئے split ends ہو گئے ہیں split ends کیوں ہو گئے ہیں آپ کی environment میں جو گند ہے اس گند نے اس کو خراب کر دیا ہے بالوں کو damage کر رہا ہے وہ بہت زیادہ سردیاں ہیں آپ اگر دھوپ میں بیٹھ رہے ہیں vitamin D کی intake کے لیے تو وہ تو possible نہیں ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ پوری information کے لیے وہ دیکھ لیں اور میں چینل کو like اور subscribe کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیوز helpful لگتی ہیں تو وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں اور آپ ان کو دیکھ کے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے بالوں کا ٹوٹنا روک سکے وائٹیمن دی کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اپنے بالوں کو cover کر کے بیٹھیں اپنے بالوں کو ڈریکٹ ایکسپوئیر سن سے نہ دیں وہ بھی splittens کو cause کرتا ہے اب اگر بات کریں اپنے سکیلپ میں اپلیکیشن کی یا اپنی روٹس میں اور جو ہے وہ لیندھ میں اپلائے کرنے کی تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ oils are your best friend لیکن کون سے oil use کریں ہم olive oil use کر سکتے ہیں coconut oil use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ fish oil even ہم use کر سکتے ہیں vitamin E oil use کر سکتے ہیں castor oil ہمارے بالوں کا بہت اچھا friend ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے بالوں میں تو وہ بالوں کو thicken کرنے میں اور strengthen کرنے میں بہت helpful ہے پانی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے آپ کے بال اگر ڈل ہو گئے ہیں frizzy ہو گئے ہیں بہت زیادہ manage کرنا بہت مشکل ہے تو یہ oils اس کو بھی control کرنے میں help کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ tea tree oil کا استعمال کر سکتے ہیں آپ دہی انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں انڈا شہد یہ چیزیں ہمارے بالوں کو moisturize کرنے کے لیے moisture کو بالوں میں lock کر کے رکھنے کے لیے بہت important ہے اور جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بال کیسے ہیں کیونکہ دیکھتے ہی پہلی نظر آپ کی فیس پہ پڑتی ہے اور فیس total depend کرتا ہے بالوں کے texture پہ اگر آپ یہ چیزیں استعمال کر لیں تو guaranteed آپ کا hair fall رکھے گا آپ کے بالوں کی dullness frisiness control ہوگی اور ایک look جو آئے گی آپ کی وہ بہت چھیک اور اچھی لگے گی یہ تو ہم نے بات کر لی diet کی باہر سے application کی لیکن اپنی بیماری کو سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے figure out کریں کہ مسئلہ کہاں ہے sort out کریں پھر sort out کرنے کے بعد اس کو خوبصورت بنائیں اگر ہم بات کریں اپنے سر کے بالوں کے ساتھ آئی لاشز کی بھی تو ہم سب کو لمبی آئی لاشز بہت پسند ہیں کیسٹر رائل کا جیسے میں نے پہلے فائدہ بتایا کیسٹر رائل کو آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بال جھڑ رہتا ہے بال جھڑ کہتے ہیں جو ایک سپورٹ بن جاتا ہے جہاں سے بال ختم ہو جاتے ہیں وہ اگر آپ کو ہو گیا ہے تو اس پہ بھی آپ کی application کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو گے گا لیکن وہ بھی ہو جائے گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہلدی رہیں خوش رہیں تھانک یو سو مچ